کمنٹس میں سوال کیا گیا کہ چاند گرن کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور ایسے وقت میں حاملہ عورت کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے آج کل عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ چاند گرن کے وقت یا سورج گرن کے وقت عورت چھوڑی ہاتھ میں نہیں لے سکتی سو نہیں سکتی اسی طرح اور بھی جو دیگر باتیں ہیں یہ عوام میں مشہور ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہیں سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ سورج گرن یہ چاند گرن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو درانے کے لئے ظاہر فرماتا ہے اور ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو نمازی ادا کرنا چاہیے ایسے وقت میں مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تجویع و تحلیل کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و استغفار کرنا چاہیے اور رہی بات حاملہ عورت کی تو حاملہ عورت کے بارے میں بھی شریعت میں یہی حکم ہے کہ وہ ایسے وقت میں نماز ادا کرے دعا و استغفار کرے صدقہ و خیرات کرے تسبیع و تحلیل کرے مگر آج کل عوام میں جو یہ بات مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کوئی کپڑا نہ کٹے سوئے نہیں صرف چلتی پھٹتی رہے وطی کر جو معاملات ہیں اس بام الناس کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں بلکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہیں بلکہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سرج گرن اس وقت لگا تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس کی تردید کی کہ گرہن کسی کی موت یا حیات پر نہیں لگتا البتہ جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو اسی حدیث مبارکہ کے تحت علامہ بدروددین آئینی اس حدیث پاک کی شرعہ لکھتے ہیں امدت القاری جلد نمبر ساتھ میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں عقیدہ رکھتے تھے کہ ستارے زمین میں مؤثر ہیں اور خطابی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چاند یا سورج گرن زمین میں موت یا نقصان کرنے کے موجب ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس سے آگاں فرما دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہے اور سورج اور چاند اللہ کی مخلوق اور تسقیر شدہ ہیں اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں اور نہ اپنے سے کچھ دور کرنے کی عدرت ہے لہٰذا یہ جو بات عوام میں پھیلائی گئی ہے یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں اس بات کی کوئی ممانیت نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کپڑا نہیں کٹ سکتی سو نہیں سکتی چھری ہاتھ میں نہیں لے سکتی مکر ہمارے علماء نے اس بات میں یہ کہا ہے کہ ہمارے عوام میں یہ بات اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہے ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہیں اگر کوئی عورت اس وقت میں چھری وغیرہ یا کوئی کپڑے یعنی چھری وغیرہ ہاتھ میں لے یا کپڑے کاٹے یا سوے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہیں وہ مشہور ہے کہ ایسا اگر کرے گی تو بچے پر اثر پڑتا ہے تو ایسے وقت میں اسے چاہیے کہ نہ ہاتھ میں چھری لے نہ کپڑے وغیرہ کٹے کیونکہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر قدرتی طور پر اس کے بچے میں کوئی دخص ہوا تو پھر جو زمانے کے لوگ ہیں وہ اسے زندگی بھر کے لیے جو ہیں وہ تانو تشنی کا شکار بنائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ اس معاملات سے بچیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ایسے ضعیف عقیدوں سے اور ایسے باطل عقیدوں سے ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے